موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکتب تغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہو کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لئے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی جس پر اللہ تعالی نے ناپسندگیدگی کا اظہار فرمایا اس سلسلے میں ایک مشہور روایت جو واقعہ ملتا ہے سی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیر تک تہرتے اور وہاں شہد پیتے حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کی رکنے کو ناپسند کیا اور پھر ایک پلین بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی یعنی حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم کہیں گے آپ کے موزے مغافر کی بو آ رہی ہے مغافر یہ ایک قسم کا پھول تھا جس میں گوشت یا مچھلی جیسی بو آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی حضرت زینب بنت جحش کے پاس سے شہد پی کر کے نکلے اور جیسے ہی وہ دونوں کے پاس کہے تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے موزے تو مغافر کی بو آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس لہذا آج کے بعد سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اللہ تعالی نے اس پر اس آیت کو نازل کیا کہ کیا آپ اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس واقعے میں اور اس آیت میں میرے اور آپ کے لئے ایک سبق ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھے ہم یہ دیکھیں کہ کیا حقیقت میں اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے عام طور سے ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی کھیکڑا کھانا حلال ہے لوگ کہتے ہیں بھئی حرام ہے مت کھاؤ اسی طرح جو عام طور سے جانور کی وجڑی آتی ہے لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مکروح اور حرام ہے کس نے حرام کیا بھئی اللہ تعالی نے کیا ہے اللہ کی نبی نے کیا ہے جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے لہذا یاد رکھئے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے نبی خود حرام نہیں کر سکتے اپنی طرف سے جس کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے لہذا یہ باتیں ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی کہیں کہ بھئی فلاں چیز حرام ہے یا ناجائز ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تب ہی اس سے روکے ورنہ آپ بے فکر ہو کر کے اس چیز کو کر سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جائیں دروازہ کھٹ کھٹائیں اور سامنے والا جب پوچھے نا کہ کون ہیں تو آپ یہ نہ کہیں میں ہوں میں ہوں یا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا میرے والد نے ایک قرض لیا تھا اس قرض کے سلسلے میں میں اللہ کے نبی کے دروازے پر گیا میں نے کھٹ کھٹایا اللہ کے نبی نے پوچھا مندرہ کا کون ہیں تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا انا میں ہوں اللہ کے نبی نے کہا انا انا کانہو کریہا گویا کہ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا جانا برا سمجھا لہذا یاد رکھیے بھائیوں اور بہنوں کہ جب بھی ہم کسی کے گھر پر جائیں وہ بیان کریں ہم یہ نہ کہیں کہ میں ہوں میں ہوں آپ کون ہیں کون جانتا ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ لہذا جب بھی آپ کسی کے گھر پر جائیں تو یہ کہیں کہ اپنا نام لیں یا آپ جو نام سے مشہور ہیں وہ نام بتائیں امہ حانی تضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے وہ کہتی ہیں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا آپ غسل فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ نے پردہ کر رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہیں میں نے عرض کیا امہ حانی ہوں تو اس طرح سے نام بتائیں یہ صحیح طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے اور آنا آنا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا امام نوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آدمی کا نام نہ بتانا یہ عیب ہے یہ غلط ہے اس کو چاہیے کہ وہ نام بتائیں اور یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو ہرگز نہ بھولیں ناظرین آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں بات کریں کہ ہم اللہ کے ایک نام القدیر کے تعلق سے القدیر کامل قدرت ترکنے والا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ علا کلی شئی قدیر کہ اللہ تعالی ہر شئے پر ہر چیز پر قادر ہے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے تمام نظام کائنات پر وہی حاکم ہے گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے اللہ تعالی رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی نکالتا ہے چمکتے ہوئے دن سے رات کی ظلمت تاری کر دیتا ہے وہی اللہ تعالی ان چیزوں پر قادر ہے تو یاد رکھئے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی زرے زرے سے واقف ہے اللہ تعالی ظلمات کو نکال کر کے ہدایت کے روشنی لانے والا ہے علم و معرفت سے جہالت کو ختم کرنے والا ہے یہ اللہ کی قدرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان اللہ علا کلی شئی قدیر ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی